آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہاں پر ہم صرف میں دعا اور زہیر موجود ہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں وہ جو دو سائے ہیں وہ بھٹو کے اغواہ کی دفعہ کونسی ہوتی ہے جو اغواہ کی دفعہ تھی وہ لگوانے کے بجائے تو دعا زہرہ کی اغواہ کا پینل کوڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہی بتان لگے انہوں نے اس کے اوپر چلیں اگر کوئی اغواہ براہ تاوان کے حوالے سے کسی کا اغواہ ہے تو کونسی پینل کوڈ لگے گی آپ کے پاس نولیج ہی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانگی آسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ جاتے ہیں ڈیلی پاکستان دعا زہرہ اور اس کے ہزبن زہیر کا انٹرویو کیا جس یوٹیوبر نے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا اور بہت سے لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو خاتون یوٹیوبر ہے انہوں نے جام شریع کی بوٹل وہاں پر کیوں رکھی اور زہرہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی عمر کی چالیس سال کی بنانے کے لیے اس کے نیچے گدی یا تکیہ رکھ دیا تھا اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو سکرپٹیڈ پری پلانٹ تھا اور جو سوالات تھے وہ اینکر خود ہی کر رہی تھی اور جوابات بھی ان کے موں میں خود ہی ڈالتی جارہی تھی آپ نے وہ جام شریع کی بوٹلز رکھی کیوں تھے جہاں تک بات ہے جام شریع کی تو میرے سارے فالورز اور سبسکرائبرز کو آلریڈی پتا ہے کہ وہ ایک شخصیت کی چھیڑ ہے ہم نے جام شریع ایک شخص کا نام رکھا ہوئے میں اپنے لائف سیشنز میں اس کا نام لیتی رہی ہوں آپ کسی کو چھیڑ رہی ہیں اور وہاں پر جو اس کے والدہ ہیں پر کیا بیٹری ہوگی ان کی بیٹی کا معاملہ ہے وہ گھر سے بچاری بھاگی ہوئی ہے تو آپ جام شریع رکھ کر کسی کا چیزہ لے رہی ہیں چیزہ تو آپ بھی بہت لیتے ہیں آپ نے کتنے کومک ویڈیوز کی ہیں دیکھیں میں لیتا ہوں نا تو میرا انٹرٹینمنٹ ہے نا انفرٹینمنٹ ہے وہ تو میرا چینل بھی جو بہت سیریس نہیں ہے میں بھی تھوڑی آرٹیسٹ ہوں پوری انویسٹیگیشن کی پورے کیس کی پوری انویسٹیگیشن ایک ایک چیز کا میرے پاس ثبوت ہے جو اغواہ ہوتا ہے کسی بھی بچے یا بچے کا اس پر پینل کوڈ دفعہ کونسی لگتی ہے پولی سٹیشن پہ جنلیسٹ ہونے کی حیثیت اس میں انویسٹیگیشن کے وکیل ہونے کی حیثیتی نہیں کونسی کوڈ میں چاہ رہا تھا ان کا کیس ان کا سب سے پہلے لہور ہائی کوڈ میں لڑکی آتی ہے یہاں پر آ کر اس کا اس کے بان سکسٹی فور کے لور کوڈ اس سیشن کوڈ میں جلتے ہیں ہائی کوڈ میں نہیں جلتے ہیں ہائی کوڈ میں بعد میں کوئی کیس جاتا ہے جب ان دونوں عدالتوں سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے یا یہاں پر کوئی چیز چیز چیلنج کرنے ہی ہوتی ہے یا کوئی انٹیل انیلیس کیس بہت ہائی پروفائل بن جائے آپ کی کائنڈ انفرمیشن کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں جو تین سو پینسٹ ہوتا ہے نا یہ اگواہ کا ہوتا ہے اگواہ برائے تاوان کا تین سو پینسٹ ہے تکیہ آپ نے کیوں اس کے نیچے رکھا اس کی والدہ کہنی ہے کہ آپ نے اس کی ایج کو جو ہے اپنے جیسے چالیس سالہ عورت بنا دیا تو آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج 24 ایئرز ہے چلے خیر مجھے بتائیں آپ نے تکیہ اس کے نیچے رکھ دیا تو کبھی یہ تکیہ کا اتفاق آپ کے ساتھ بھی ہوا ابھی ایک منٹ پہلے یہ والا تکیہ جو ہی یاسر شامی کے نیچے تھا اور اس نے نکال کے مجھے دیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کا اور میرا انٹرویو کے لیے تکیہ کا بڑا مکام ہے تکیہ کا بڑا مکام ہے تکیہ کو وہ مکام ہمارے معاشرے میں ملا نہیں تو بلنا چاہیے تھا اصل میں وہ اپنے بیڈروب میں تھے اور کیمرہ میں جب سامنے انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جیسے آپ بہت نیچے ہیں ابھی تو میں تھوڑی اوپر ہوں میں نیچے نہیں ہوں یہ میں نیچے گیا ہوں انٹرویو سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے میں ہوں دعا ہے اور دعا کے ہزمن زہیر ہے وہ دو سائے بن رہے تھے دیوار پر اور لوگ اس کو سوشل بیڈیا پر ایڈینٹی فائی بھی کریں وہ بھٹو کا سائے ہے کمرے میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا لیکن کمرے کا دروازہ کھلاوا تھا تو ان کی فیملی کے لوگ آ جا رہے تھے خاص طور پر جب گلاسز میں نے اسے کہا تھا کہ آپ گلاسز لگاتے ہو وہ میں نے کیوں کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جیسے ہی میں ملاقات کے لئے اس کے بیڈروم میں آئی میری جو پہلی نظر ہے وہ اس کے گلاسز پر پڑی جیسے آپ کی نظر ابھی وہاں سامنے ٹیبل پہ ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں لیکن لوگ چیزیں نہیں رہے آپ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھینس کے ٹکے آپ کو لگائے جاتے ہیں کچھ اس طرح کیا آپ نے باتیں کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی اور آپ کو پتا بھینس کے ٹکے کس کو لگتے ہیں یوٹیوبرز جو یہ باتیں پھیلارہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس کو حب سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ حب سے بے جا ہوتی ہے حب سے بے جا وہ جس میں ابھی آپ بیٹھے میں ہیں کیونکہ وہ لائٹ نہیں ہیں جو بندہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ حب سے بے جا میں ہوگا چلو ایسے کیلو مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ انہوں نے آتے ہی مجھے جو رنگ بازی دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا کونٹ سوال کا جواب دیں آپ ادھر ادھر کی آئے بائیں شاہے کیے جا رہی ہیں قوم جاننا چاہتی ہے آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے اس کے پیرنس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ بھی کبھی صاحبے اولاد ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صاحبے اولاد کریں آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے اگر آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی خدا نہ خاصتہ سین ہوا اور کوئی میرے جیسا کوئی تھرڈ کلاس یوٹیو پر جا کر اس کا اس طرح کیسے ٹریویو کرے بہیسیتِ ماں آپ کے دل پر کیا گزرے گی آپ نے تھرڈ کلاس کہا بہت بہت شکریہ میں آپ کو گبھول میں تھرڈ کلاس ہوں آپ بتائیں بہیسیتِ ماں آپ پر کیا گزرے گی آپ نے چکایا کہ میں نے سینٹیمنٹس ہرٹ کیے دیکھیں سینٹیمنٹس تو وہ لوگ ہرٹ کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ان کی بیٹی اغواہ ہوئی دیا یا کوئی ان کو کہہ رہا تھا بہیسیتِ ماں آپ پر کیا بیٹھے گی جو میں نے سنسو پہلے میری بات سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو ان کے بالدین کی ملاقات کرا دی ان کی بیٹی کی ساتھ جو دن رات پریشان تھے کہ ہائے ہماری